اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے اور یہ لیکچر انٹرڈکٹری ہے اور اس کے بارے میں کہ سینئر آڈیٹر کی لیے کیا سیلیبز ہوگا اس کی سیلری پیکٹر کیا ہے اس کی جاب ڈسکرپشن اور جاب ڈیوٹیز کیا ہے اور اس کا پیپر پیٹرن کیسا ہے آج ہم یہی شیئر کریں گے اور ویری سونر جب کافی سارے میمبرز ہو جائیں گے تو ہم ریگولر ایڈر فرام دی ویری بیگننگ ان پر لیکچرز سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایگزیم سے پہلے پہلے اس کے ہم آٹھ دس میں ٹیسٹ بھی لوں گا جو کہ صرف انہی میمبرز کا ہوگا جو میرے ریگولر فالور ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سیلیبز سے کہ اس سینئر آڈیٹر کے لیے سیلیبز کیا کیا ہوگا سب سے پہلے پارٹ ون میں ٹرنٹی مارکس کا انگلیش کا حصہ ہوگا اور اس میں گریمر ہوگی جس میں گریمر میں آپ سینٹینسز آپ کے پاس دیے ہوں گے مختلف آپشنز ہوں گے انہی میں سے آپ نے رائٹ آپشن سیلیکٹ کرنا ہوگا اور سینونیم انٹونیم بھی ہو سکتے ہیں اور پریپوزیشنز بغیرہ اور اس طرح کے قویسشنز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس سنٹینس سٹرکچر ہوگا جیسے کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ سنٹینس بنانے کے لیے آپ کے پاس پہلا حصہ دیا ہوگا جس میں سے ہاف اس کا حصہ جو ہے اس کے لیے چار آپشن دیے ہوں گے کہ پارٹ ون کے ساتھ اگر پارٹ ٹو کون سا ملایا جائے تو آپ کا کریکٹ سنٹینس بنتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایکزیکٹ سنٹینس کے سٹرکچر کا نالج ہونا چاہیے وہ بھی ہم گرمیٹیکلی انشاءاللہ شیئر کریں گے اور اگر کسی کا سنٹینس پہ اتنی گریپ نہیں ہے تو وہ مجھے میتنج کریں میں اس کو لنک بھیجوں گا جس میں میں نے تینس کے بھی لیکچر تیار کی ہیں تاکہ وہ ویری سٹارٹ سے بھی انگلیش اگر سیکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے ایک تو اس کی انگلیش ٹھیک ہو جائے گی باقی اس میں کانفیڈنس بلٹ ہوتا جائے گا سنٹینس سٹرکچر اتنا آسان حصہ نہیں ہوتا یہ ٹین مارکس کا ہوتا ہے یا فائیو مارکس کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سم ٹائم سنٹینسز آ جاتے ہیں تو اس میں بندہ پھس جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے اچھی تیاری ہونا ضروری ہے تو پارٹ ون میں انگلیش کے ٹوینٹی مارکس کا پورشن ہوگا اور پارٹ ون میں آپ کے جو پروفیشنل حصہ ہوگا اس میں اکاؤنٹنگ پرنسپلز اینڈ پروسیڈرز اس میں سے کم ادکم آپ کے آٹھ دس کوئشنڈ ہوتے ہیں اور بڑے بیسک ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑے سے کنسیپچول بھی ہو سکتے ہیں یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کے یہ حصہ بھی بہت اچھا سٹرانگ ہو جائے گا اس کے علاوہ جنرل لیجر اینڈ کیش بوک اس پہ آپ کے کنسیپچول ورکنگ آپ کو کرنا پڑتی ہے کہ جنرل کیا ہے لیجر کیا ہے اور کیش بوک کیا ہے اور اس کے پارٹس اور اس میں سے کیا کیا کوئشن بن سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہم ہر ایک پارٹ پڑھیں گے تو اس سے جو جو کوئشن آ سکتے ہیں جو جو آپ کے کنسیپٹ کلیر ہونے چاہیے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اس کے علاوہ پریپیریشن آف اینول بجٹ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ اینولی کیسے پریپیر کیا جاتا ہے کب سٹارٹ ہوتا ہے اس پہ کتنی میٹنگ ہوتی ہیں اسٹی میٹڈ بجٹ کیا ہوتا ہے ریوائز بجٹ کیا ہوتا ہے اپروپرییشن کیا ہوتا ہے ان کے ہیڈز وغیرہ سارا کچھ اور اس سے اگلا جو ہے اس میں یہی ہے ہیڈز آف اکاؤنٹس ری اپروپرییشن آف فنڈ کہ آپ کے ہیڈز آف اکاؤنٹس کیا کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ دیٹیل میں پڑھاؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ آپ اکاؤنٹس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جب گورنمنٹ آپ کو فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے تو کون کون سا ہیڈ ہوتا ہے کس میں سے آپ نے ان فنڈز کو ایلوکیٹ کروانا ہوتا ہے اور کنجیوم کرنا ہوتا ہے ری اپروپرییشن آف فنڈز میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیڈز ہیں ان میں سے اگر کسی کے پاس کسی ہیڈ میں فنڈ بچ گئے ہیں اور دوسرے فنڈ میں ڈیفیشنٹ ہو گئے ہیں تو آپ ان کی ری اپروپرییٹ کروا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہیڈ سے نکال کے دوسرے ہیڈ میں کیسے ٹانسفر کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا پریپیریشن آف پینشن ڈاکومنٹس پینشن کے ڈاکومنٹس پینشن ہے کیا پینشن کے ڈاکومنٹس کیا ہے کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کی کیسے کانٹنگ کی جاتی ہے یہ ایک کافی ڈیپ 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 ڈاکوپیک ہوگا جس پہ ہم نے ٹھیک ٹاک ٹائم لگانا ہوگا اس کے علاوہ فینینشل آکاونٹنگ کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ بی کم لیول کا جو فینینشل آکاونٹنگ ہوتا ہے اس میں سہی کوششن بنتے ہیں اور آکاونٹس کے ریلیمنٹ یعنی کے آکاونٹس فائنل آکاونٹس بینک ریکنسلیشن ریکٹیفکیشن آف ایررز تو اس طرح کے اور انکم انکمپلیٹ آکاونٹس یہ سارے کے سارے اور لیز وغیرہ جتنے بھی جو بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے فینینشل آکاونٹنگ کے وہ ہم اس میں کور کریں گے فینینشل مینجمنٹ ہوگی جو آپ کے پاس جو ہوتا ہے کہ فینینسنگ انویسٹنگ اور فینینسنگ ہے بجٹنگ ہے انویسٹنگ فینینسنگ اور بجٹنگ یہ آپ نے سارے کے سارے اس میں پڑھنا ہوتا ہے کاسٹ آکاونٹنگ ہم پڑھیں گے بزنس تیکسیشن پڑھیں گے اور پیپرا رولز پڑھیں گے 2004 کے اور اس کے علاوہ بیسک آئی ٹی کے بارے میں آپ کو نالیج ہونا چاہیے ہم اس کا پارٹ وائز سٹارٹ کرتے جائیں گے ون بائی ون کرتے جائیں گے دیکھیں ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس کے ریالیمنٹ ہے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے یہ ہمیں اینڈ پہ کرنا چاہیے تاکہ ہم پچھلے کے ٹیسٹ بغیرہ بھی لیتے رہیں کوئیز بغیرہ بنایا کروں گا میں اپلوڈ کیا کروں گا آپ ان پہ ٹیچ میں رہیں گے تو انشاءاللہ جو میرے فالورز ہوں گے میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ جو ہے اوپن میریٹ میں ہی کوالیفائی کریں گے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا ساپ کو گائیڈ کرنے کے لیے لکھا ہے کہ all of the above parts notes will be shared in lecture form for gradual and best preparation keep following for this you may subscribe channel and press bell icon to get notification of each lecture in time چلنے جی آگے پڑھتے ہیں ذرا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ job duties کیا ہوتی ہیں ایک auditor کی maintenance ایک اکاؤنٹس اس نے ایک اکاؤنٹس ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹس کے بارے اپنا نالج ہونا ضروری ہے اس کے لیوہ pre-audit of claims ہے کہ pre-audit جو claims وغیرہ ان کے بارے میں بات کرے کہ pre-audit سے پہلے آپ نے جتنے جتنے claim کی ہوتے ہیں کسی بھی government department میں وہ کتنے آپ کے پاس آیا ہیں ایک سال کے ایک حصے میں جن کا آپ نے audit کرنا ہے کہ یہ جو claim آئے تھے جتنے آپ نے ان کو انہوں نے consume کی ہیں آیا کہ ٹھیک جگہ پہ کی ہیں یا نہیں کیے یہ اس کے بارے میں نالج ہوگا post audit یہ ہوتا ہے کہ جب آپ audit کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ نے observations وغیرہ لگائی ہوتی ہیں ان کو آپ نے کس طرح dispose آف کرنا ہے فردر اگر بڑا کوئی audit یا آپ نے کوئی گھپلا پکڑ لیا ہے تو اس کو آگے کہاں تک government level پہ اٹھا کے لے جانا ہے پھر payment آپ gp fund and pension pension اور gp fund کیسے payment ہوتی ہے اس کے لئے کیا documents ہوتے ہیں اور آپ نے audit کے دوران کیا چیزیں چیک کرنے ہوتی یہ آپ کا job duty ہوتی ہیں ایک auditor کی اس کے علاوہ میں آپ سیلری کا بتاؤں کیونکہ یہ basic pay 16 میں recruitment ہوتی ہے تو basic pay start ہوتی ہے ایک fresh بندے کے لئے اگر government کا پہلے ہی job کھا رہا ہے تو اس کی تو ہے pay fix ہوگی جتنی وہ basic pay پہلے لے رہا ہے اس کو protection مل جاتی ہے اگر 22,000 لے رہا ہے اور auditor کی جو جاتا ہے تو 18,910 ہے تو اس کی start اسی سے آگے فردر fixation ہوگی یعنی 22,000 اگر وہ پہلے لے رہا ہے تو اس کی fixation جیسے بھی جس step میں آتی ہے 23,000 بنتی ہے 23,500 جتنی بھی بنتی ہے وہ 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 پہ fix ہوگی اس کے علاوہ medical allowance ہوتا ہے یہ تقریبا 15% of basic pay ہوتا ہے اور یہ تقریبا 15,880 ہے یا کچھ اس سے کچھ vary ہوگا کیونکہ 15% of 18,000 and 10 لیں آپ تو کچھ اس میں variation ہے تو جیسے بھی یہ اس سے کنوین سالانس ہوتا ہے یہ 5000 fix ہوتا ہے 16 سے اب آپ جتنے بھی ہوتے ہیں تقریبا 19 20 تقریبا کنوین سالانس 5000 ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اگر آپ نفس کے اگر ہائرنگ نہیں کروایا ہوا اور آپ سنگل اکوموڈیشن پہ ڈائے رہے ہیں تو آپ کو 4091 روپیز ملتا ہے اس کے علاوہ اڈاک ریلیف 2016 آپ کو ملے گا 15 8 سی ہے جو کہ ایک fix ہو ہوا ہے وہ ہی آپ کو ملے گا اور ایک اڈاک ریلیف 2017 کا مل رہا ہے جس کی اماؤٹ ہے 1891 یہ ٹوٹل ملا کے 33,000 بنتی ہے اگر کوئی ہائرنگ لے رہا ہے اور اس کو گورنمنٹ اس کو فسیلیٹی دیتی ہے اور وہ گھر ہائر کرواتا ہے تو اس کے لئے گورنمنٹ آپ پر منت کے حساب سے 18,000 دیتی ہے اور یہ ٹوٹل ملا کے اور اگر آپ ہائرنگ لیں گے تو ایچ آر آپ کا کٹ جائے گا اگر وہ کریں تو نیٹ آپ کا تقریبا 47,000 بنتا ہے 40,977 یعنی کہ 13 روپے اکام میں اس میں سے 47,000 آپ کی سیلری بنتی ہے چلیں آگے چلتے ہیں ایک پاس پیپر کی طرف یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تا کہ آپ کو idea ہو کے کس طرح کو چھ چاہتے ہیں ایک company is owned by its اس کے option ہے directors ہیں managers ہیں shareholders ہیں employees ہیں تو اس کا option ہے shareholders کیونکہ جو company ہے وہ جو لوگ پیسہ مل کے اکٹھا کرتے ہیں اور invest کرتے ہیں اور company کا ایک نام دیتے ہیں اس کو register کر وات ہیں تو جن کا وہ پیسہ ہوتا ہے جو company بناتے ہیں تو company اس ہی کی ہوتی تو وہ جو پیسہ کٹھے کرنے والے ہوتے ہیں شیئر روڑات ہوتے ہیں question number two ہے شیئر limited companies are traded indi تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو listed companies ہوتی ہیں ان کے share stock exchange میں trade ہوتے ہیں question number three what from the following is an integral part of business business کا کون سا ایسا چیز ہے یا حصہ ہے جو following option ہے جو اس کا لازمی حصہ ہے تو زیاری سی بات ایک بزنس میں رسک ہوتا ہے تو رسک اس کا حصہ ہے profit ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا رسک جو ہے وہ لازمی طور پہ موجود ہوتا ہے اس کے لابہ question number four میں چلیں اور یہ ایک company sold goods of worth rupees 1 million the manufacturing cost of the goods were rupees 6 lakh یعنی کہ اس کی sales کتنی 1 million is equal to 10 lakh اور اس کی cost کتنی ہے 6 lakh the transport used in the sale cost rupees 1 lakh تو جو sale کے لیے جو cost آئی ہے وہ 1 lakh ہے and the wages paid during the process of sale were also rupees 1 lakh what is the gross and net profit gross profit کیا ہے اور net profit کیا ہے gross profit آپ پتا ہے کہ sales میں سے cost باقی cost بھی نکال نہیں ہوتی تو فیری تھی بات ہے اگر 10 lakh sales ہیں 6 lakh اس میں سے cost ہے تو 6 lakh 10 lakh میں سے نکال لیں تو 4 lakh جو آپ gross profit اور باقی جو 2 lakh 1 lakh wages chl لیں تو 2 lakh جو آپ کا بچتا ہے وہ net profit بن جاتا ہے تو option D اس کا ٹھیک ہے question number 5 every transaction has a خالی جگہ effect double effect یعنی ہر transaction کا double effect ہوتا ہے جیسے آپ نے accounts میں پڑھا ہوگا double entry system ہم پڑھتے ہیں جس کا double entry mean ایک debit ہوتا ایک credit ہوتا ہے یعنی کہ debit ایک credit تو یہ double effect ہوتا ہے question number 6 the main sources of gap generally accounting accepted accounting principles is following اس میں سے source کیا ہے تو company لائے accounting standards ہیں تو یہ دونوں ہی ہیں اس میں سے gap جو ہے اس کے sources دونوں ہی ہیں company کا اپنی financial statement بنا رہتے ہیں تو یہ ہے international financial reporting standard IFR یہ extensively پڑھائے بھی جاتے ہیں اگر آپ نے MBA کیا تو آپ نام سے ضرور واقع ہو گے اگر ICMA وغیرہ یا CA کے آپ student ہے تو آپ بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ IFR کیا 2nd on 7 July the company prepared the financial statement on 30 June what would be the total sale on the financial statement now آپ کو پتا ہے کہ جو ہم ایسا system ہم کرتے ہیں مطلب sales وغیرہ جو بھی آپ کے ہوتی ہیں آپ نے cash basis پہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ کے ایک یل سیل ہوتی ہیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہوتی ہیں باقی آپ کے creditors بن جاتے ہیں جنہوں نے آپ کے اکاؤنٹس پے کرنے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بیلنس ٹیٹ میں شو کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے تیس جون کو چونکہ بیلنس ٹیٹ بنانی ہے یا انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے تو آپ نے دونوں سیل جو پانچ جون کو دونوں ہی ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا ہے صرف ایک کو نہیں لینا تو ٹوٹل سیلز آپ کتنے ہو گئے اچھا جی آگے question number 10 ہے جو ایڈوانس پیمیٹس ہیں وہ آپ کی ایڈوانس پیمیٹس ریکنائز ایڈ یہ option اس میں ہے جو لکھا ہو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو آپ نے لینی جو ابھی تک آپ لینے ہوتے ہیں پیسے وہ آپ کے receivable ہوتے ہیں یعنی کہ advance payment نہیں بلکہ جو آپ نے payment ابھی تک نہیں لی ہوتی یعنی کہ آپ کا ادھار چال رہا ہوتا جو آپ اکاؤنٹ جو سیلز ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کے debtor جنہوں نے ابھی تک آپ پیس دینے ہوتے ہیں ان کو receivable کہتے ہیں تو اس نے option لکھا یہ غلط ہے یہ ہوگا none of these question number 11 what from the following is not a current asset جو option یہ دیئے گئے ہیں ان میں current asset کون سا ہے آپ پہلے یہ بتاتا ہوں current asset کون سے ہوتے ہیں وہ assets جن کو آپ ایک سال کے اندر cash میں transfer کر سکتے ہیں وہ آپ کی ہوتے ہیں current assets اور دیکھیں ان invent بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی دوسرا آ جاتی ہے current asset میں cash بھی اور receivable بھی current میں ہوتے ہیں تو آپ option a بات جاتا ہے جو پیٹنٹ رائٹس ہے پیٹنٹ رائٹس آپ کا long term asset ہوتا ہے اور یہ current asset میں نہیں ہوتا آگے question number 12 what from the following is not a non current asset in option میں non current asset کون سا نہیں ہے non current asset long term asset capital property patent rights long term assets ہیں اور inventory جو ہے یہ short term asset current asset question number 13 what from the following is or not tangible asset in option میں دیئے کون سے آپ tangible assets نہیں ہیں tangible assets وہ ہوتے ہیں جن کو touch کا سکتے تو not tangible کا مطلب کیا ہوگا کہ ایسے assets جو tangible نہیں ہیں یعنی کہ جن کو آپ touch نہیں کر گوڈ ویل اس کو نہیں touch کر سکتے اور land جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں اور یہ material form میں ہوتی ہے تو آپ کے option ہو جائیں گے one and two تو انہوں نے آگے a b c option دیئے تو آپ کا c option ٹھیک ہے one and two only آگے question number 14 ایک مشین پرائیس was one thousand ڈالر and was carried through a truck ایک مشین کی قیمت یہ ایک ازا ڈالر اور ٹرک سے لائی گئی the ٹرک سفیئر were five hundred ڈالر the engineer charge five hundred ڈالر for the installation the cost of the machine is آپ کو یہ بتا دوں کہ مشین خرید کر لانے کا خرچہ جب تک وہ چالو نہیں ہو جاتی اس سے پہلے جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں وہ machine کی cost میں آتے ہیں تو یہ کتنا آج جائے got one thousand plus five hundred fifteen hundred تو اس کا option c لکھا ہے جو خلط ہے sorry ٹھیک ہے ٹھیک بنت ہے one thousand کی وہ cost ہے اور five hundred اس کی carriage charges ہیں اور five hundred installation two thousand three option ٹھیک ہے question number آگے آتا ہے 15 depreciation depreciable amount equal to depreciable amount کس کے برابر ہوتی cost of an asset minus residual value ٹھیک ہے جو ایک asset ki residual value ہوتی یعنی ki جو اس کی end پہ بچ جاتی ہے depreciation charge کر لینے کے بعد وہ اس کی cost of depreciation بچ جاتی ہے cost of an asset minus residual value is equal to depreciable amount b option 16 question the accounting process of allocation cost of intangible asset is called amortization accounting process of allocation cost of intangible asset is called amortization ہاں ٹھیک ہے جو آپ copyrights وغیر ہوتے ہیں patent rights وغیر ہوتے ہیں اس کی value آپ ایسا ایسا decrease کرتے ہیں اور اس کو آپ books میں charge کرتے ہیں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں amortization the process of recognizing consumption of natural resources اب دیکھیں جو patent rights وغیر ہوتے ان کو جو ہم cost ان کی کم کرتے ہیں اس کو جو charge کرتے ہیں اس کو amortization کہتے ہیں machine وغیر جو ہوتی اس کی value کو use کرتے جاتے ہیں اور جو depreciation جس کو ہم کہتے وہ ہوتی depreciation اب جو 17 option ہے ان کو جب آپ write off کرتے ہیں ان کو کہتے depletion یعنی کہ deplet ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں تو depreciation ہوتا ہے بھی اپشن اس کا ٹھیک ہے question 18 that the enterprise will continue in foreseeable future is known as going concern یہ ٹھیک ہے آپ کا جو آپ کسی بزنس کے بارے میں یہ دین میں گمان رکھتے ہیں اور بزنس ہوتا بھی وہ ہی ہے جو آپ کو یہ لگے کہ یہ ہمیشہ چلے گا ختم نہیں ہونے والا سال کے لیے نہیں دو سال کے لیے نہیں تین سال کے لیے نہیں بلکہ یہ چلتا جائے گا تو اس concept کو کیا and has a residual value of 50,000 at the end of its expected useful life of the year what is depreciable amount دیکھ لیں پہلے بھی جو بات ہوئی کہ جتنی ایک asset کی value ہوتی ہے minus اس کی residual value نکال دی جائے تو اس کی amount جو ہوتی ہے دی پیچاس ہوتی ہے تو تین لاکھ میں سے 50,000 نکال لیں گے تو 2,50,000 تو option b یہ اس کا answer question number 21 is the expected disposal value of an asset after deducting disposal cost at the end of its expected use for life is called residual value یعنی کہ آپ جب depreciation وغیرہ charge کر لیتے ہیں machine کو use کر لیتے ہیں تو end پہ جو اس کی value بجتی ہے اس کی جو cost بجتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں residual value question number 22 is the figure that appears in the statement of financial position after the depreciation is known as balance sheet میں جب ایک asset کی قیمت دی ہوتی ہے اور depreciation جب charge کر لیتے ہیں تو اس کی value بچتی ہے اس کو net book value کہتے ہیں یعنی کہ depreciation charge کر لینے کے بعد جو اس کی value ہوتی ہے اس کو net book value کہتے ہیں question 23 which from the following asset is not depreciated جو following assets ہیں انہیں کون depreciation charge نہیں کرتے advances land machinery advances ایسا option ہے جس پہ ہم depreciation charge نہیں کرتے یہ option اس کا c لکھا ہے غلط ہے ایس option bنتا ہے a one only یعنی option number one only ٹھیک ہے question number 24 depreciation is normally charged as depreciation کو normally کیا charge کرتے as expense اس کو expense count کرتے اور یہ non cash expense ہے کیونکہ ہم اس پہ cash نہیں پی کر رہے ہوتے کتنی netback دوسرے سال کے پھر انڈ پہ ہم نے سال کی charge کرنی ہے دوسرے سال کے لیے تو 75 000 minus 15 000 تو 60 000 ایس کا option بھی ٹھیک ہے آگے یہ paper rule میں سے i think all procurement opportunities over rupees should be advertised in the newspaper 2 million یعنی کہ 20 لاکھ سے جو زیادہ کی amount ہوگی اس کو آپ نے advertisement جو ہوتی ہے وہ newspaper میں دینا ہوتی ہے the procurement یہ ہم paper rule میں پڑھیں گے ساری چیز میں the procurement opportunities over 2 million rupees should be advertised in at least کتنی اخبار میں 2 میں 1 English ہونی چاہیے 1 اردو ہونی چاہیے 2 news papers question number 28 the principle method for the procurement of goods services and what is open main method of procurement is open bidding आप bidding करें उसकी कोई भी उसमें participate कर सकता है तो यह principle method है main method question 29 is the bidder with the खाली जगा evaluated bid shall be awarded the procurement contract तो यह basic rule है कि जिस की lowest cost होगी जो आप की requirement पूरी करता है technically और वो आप की requirement जो आप की specification है जो आप purchase करना चाहते है उसमें इतने participate कर रहे है जो specification आप की requirement के हिसाब से दे रहा है और वो bidding मे participate कर रहा है और उसकी cost काम है तो जिसकी सब से काम होगी उसको आप order award करें के question 30 है where needed the procuring agency shall require the successful bidder to furnish a performance guarantee which shall not exceed 10% of the contract यनि के जो आप की performance guarantee है 10% हो the contract 31 are the bids for the procurement opportunity shall be submitted in an package or packages sealed package जो आप ki bids आएंगी वो sealed होनी चाहिए बंद होनी चाहिए खुली नहीं होनी चाहिए ना transparent हो 32 है where the procuring agency require the bidder to furnish a bid security the bid security should not exceed 5% तो जो bid security होती है security fees अगर आप किसी supplier से लेना चाहते है तो 5% से ज्यादा amount नहीं होनी चाहिए 33 आल bid shall be open publicly यानि कि ये privately randomly या secretly नहीं आपने खोलनी होती है बलके सब के सामने खोलनी होती है तो ये option D है there are procedures of open bidding open competitive bidding तो ये हम detail में पढ़ेंगे इन्शाला पैपरा rules में और हो इसका तो पका आपका हो जाता है तो इसलिए हम इसी सटा आट करेंगे तो जब ये आप पाल लेंगे तो आपको सारी सारी चीज़ है बड़ी clear अच्छे त्रीके से याद हो जाए 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 37 है पित वे विड़ी सारी जाए 38 है है त्रीके where technically unequal proposals are likely to be encountered or there are two or more equally acceptable technical solutions available to the procuring agency the bidding process is used is two-stage bidding procedure 39. any bidder feeling aggrieved by any act of the procuring agency may lodge a written complaint concerning his grievances not later than days after the announcement of the bid evaluation report to 15 days in which he complains in which he complains question 40 is the committee shall investigate and decide upon complaint within days of the receipt of the complaint the committee shall investigate and decide within days of the receipt of the complaint so when it comes to the complaint received then 15 days under investigation and complete report out and remove the solution and dispose of and remove the complaint here until the next part we will start gradually with this syllabus and if I have a question if I have a question I will have a practice now until the next part we will end inshallah we will see next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ awan ویدیو مい